آقا کے گاؤں میں خجوروں کی چھاہوں میں خجوروں کی چھاہوں میں آقا شہاب بھائی آپ جو یہ نمبر سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارا نمبر نہیں ہے نمبر شہاب بھائی کا ہے جس بھائی کو اگر ضرورت ہو اس دبائی کی تو وہ منگ با سکتے ہیں یہ آئی رویدک دبا کی کمپنی کا نمبر ہے دبائی والوں کا نمبر ہمارا نمبر نہیں ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بلال میرا جو مددہ ہے مین مقصد ہے وہ میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو کیونکہ بہت ساری ہماری ماں کی عمر کے ہمارے فون کرتی ہیں کل ایک کمینٹ آئی ایک فون آیا ہماری بیٹا میں تمہاری امی کی عمر کی ہوں اور مجھے یہ والا کلام سنا دو اور بہت سارے بھائی ہمیں بٹس اپ میں میسیج کر رہے ہیں اور بہت سارے بھائی کمینٹس میں کہہ رہے ہیں یہ والے کلام سنا دو دیکھیں اتنے سارے کلام کٹے ہو گئے ہیں کہ میں کس طریقے سے ان کو پورا کروں گا میں ہی جانتا ہوں لیکن فیلحال میں نے ابھی ایک کلام اس میں پسند کیا پسند تو سارے ہی کلام ہیں لیکن فیلحال میں جو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں بڑا پیارا کلام انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اس کو سنیں اور سننے کے بعد جیسا بھی آپ کو لگے دعاوں سے نوازے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور ایک بات میں آپ سے اور بتا دوں کہ ایک سو تیتالیس دن شہاب بھائی کو ابھی وہاں پر ہو گئے ہیں گھر سے نکل ہوئے آج جو ہے بائیس اکٹوبر ہے ٹھیک ہے جو آج ہم اس ویڈیو کو شوٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ دیکھی ہے ابھی آپ کو کلام بھی سننا ہے جائے نہیں اور چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں جو بھائی ہمارے کمنٹ کرتے ہیں اگر وہ غلط کمنٹ بھی کرتے ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ کمنٹ کرتے تو ہیں خیر لیکن جو غلط کرتے ہیں جو صحیح کرتے ہیں دو چار بھائی ایسے ہوتے ہیں جو غلط کمنٹ کرتے ہیں ان سے بھی کہنا اگر آپ کر رہے ہیں تو اچھی کمنٹ کریں باقی تو 99% بھائی آپ سب جانتے ہیں ماں بہنے بھی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں 99% دل سے دعاوں سے نوازتے ہیں کس لیے کہ میں نبی کی نات پڑھتا ہوں اور نبی کی نات کا صدقہ ہے جو ہمیں آج مل رہا ہے تو چلیے میرے عزیزوں میں آپ کو کلام سناتا ہوں آج کا کلام بہت ہی پیارا ہے یہ شہاب بھائی کے تعلق سے مان لیجیے کیونکہ اور شہاب بھائی نہیں جو مدینہ جانے کی حسرت دل میں رکھتا ہے کوئی وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہے چاہے وہ مالدار ہے امیر ہے غریب ہے جو دل میں مدینہ جانے کی تمنہ رکھتا ہے نا قسم خدا کی وہ مچل جائے گا اور مچلنے کے بعد بس یہی کہے گا سنیں عشق میں ہم پلچھی کہلائیں گے عشق میں ہم پلچھی کہلائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے عشق میں ہم پلچھی کہلائیں گے عشق میں ہم پلچھی کہلائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے آقا کے گاہوں میں خجوروں کی چھاؤں میں آقا کے گاہوں میں خجوروں کی چھاؤں میں دل کشی ہواں میں مہتر فضاں میں چھوٹا سا ایک گھئی بنائیں گے تو نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے 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 اور سنیں گے اور سنیں گے نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے نبی 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 نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے اور سورے دیوانو خوشیوں کی چاہے کوئی غم نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے اور تیبہ نگر خلد سے کم نہیں ہے ہاں کم نہیں ہے تیبہ نگر خلد سے کم نہیں ہے ہاں کم نہیں ہے ارے زمزم سے زمزم سے ہر گھڑی نہ آئیں گے تو نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے 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 اور پرواز کو بالو پر دے دیں یا رب پر دے دیں یا رب نات کہنے کا ہنر دے دیں یا رب ہنر دے دیں یا رب ہاں دے دیں یا رب نات کہنے کا ہنر دے دیں یا رب ہنر دے دیں یا رب نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے 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 تو میرے پیارے دوستوں پیارے بھائیوں پیاری بہنوں آپ نے کلام سن لیلہ الحمدللہ میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے جب آپ کمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلمان بھائی ماشاء اللہ اپنا کلام بہت اچھا لگا میری کوئی تعریف نہیں ہے عزیزوں میرے ساتھیوں سب نبی کی تعریف ہے آپ لوگ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پروردگار قبول کر لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بس قبول کر لیں آپ لوگ جو ہیں میرے لئے دعا کریں بالخصوص شہ بھائی کے لئے دعا کریں ان کے ویزی کا معاملہ کلیر ہو جائے اور ان کا سفر چالو ہو جائے ہم ب سب ہی دعا کریں اور اس ناچیس کے لئے بھی دعا کریں الحمدللہ آپ سب کا دل سے شکریہ میں آپ کا دل سے شکریہ اس لئے ادا کرتا ہوں کہ آپ میری پوری ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کے لئے دل سے میرے لئے دعا بھی نکل دیا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ نیک جائز تمنا پوری کریں انشاءاللہ تعالیٰ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ نئی ویڈیو میں نئے کلام کے ساتھ اور شہب بھائی کی نئی اپ ڈیٹ لے کر انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹ تو انش شہب بھائی کا سفر چالو ہو جائے گا فی الحال بتا یوں دیتے ہیں ہر ویڈیو میں کہ شہب بھائی وہیں رکھے ہوئے آفیا کٹسی سکول میں اور ابھی سفر چالو نہیں ہوا ہے اور ویزے کا معاملہ بھی اس لئے بتا دیتے ہیں کہ کچھ بھائی نئے ویڈیو میں آتے کہ کچھ پتا نہیں ابھی کلیر کب ہوگا آج ہوگا کل ہوگا ابھی دو دل لگیں گے چار دل لگیں گے آٹھ دل لگیں گے پندرہ دل لگیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے اور کسی کو کچھ معلوم بھی نہیں ان کی ٹیم والوں تک کو معلوم نہیں لیکن دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جلد سے جلد وہ معاملہ کلیر ہو جائے اللہ حافظ ملتا ہو کال صبح کو دس وجہ اپنا خیال رکھیں